بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اگر آپ نے پچھلا لیکچر دیکھا ہو تو آپ کو اس بات کا وقبی لمب ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے پرفیکٹ شیپس یا بیسک شیپس کی بات کر رہے ہیں پرفیکٹ شیپس جس میں ہم نے ریکٹینگل کو ڈسکس کیا اور اس کے فلائی آؤٹ کے اندر تھیری پوائنٹ ریکٹینگل کو ڈسکس کیا ہم نے الیپس اور تھیری پوائنٹ الیپس کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم مولیون سٹار اور ان اپشنز کو بھی ہم نے دیکھا آج ہم کچھ اور بیسک شیپس جو ہیں وہ درہ کرنے جا رہے ہیں جس میں یہاں پہ بیسک شیپ ایر آؤں فلو چارٹس اور ان ٹولز کی ہم بات کریں گے میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا یہ بیسک شیپس جو ہیں یا پرفیکٹ شیپس جو ہیں یہ آپ خود سے بھی کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اور اس لیے کوروڈڈرہ نے یہ ٹولز بنا کے انہوں نے دے دی ہیں یا تاکہ ہم ہمارا ٹائم جو ہے وہ بار سکے تو بیسک شیپس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی بیسک شیپس میں اس کو جیسے اکلے کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب میرے ماؤس کے ساتھ کرسر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اوبجیکٹس آگے ہیں ریکٹینگل سرکل ٹائپ تو اب میں نے کیا ڈرا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے پرامٹی بار کے اوپر پرامٹی یہاں پہ دیکھیں یہ مختلف شیپس آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس میں سے کوئی بھی شیپ آپ جو کریئٹ کرنا چاہیں وہ آپ اس پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو میں نے یہاں پہ کلک کیا اب وہ میں اس کو ڈرا کر کے ڈرا کروں گا یہ دیکھیں گے اگر آپ کنٹرول کے ساتھ کریں گے تو یہ پرفیکٹ شیپ پروپوشنلی یہ اس کی لینڈ فیڈٹ جو ہے وہ ایکوی ہائٹ جو ہے وہ دیکھا تو میں ایسے چھوڑتا ہوں یہ میرا اوبجیکٹ رہا ہوں گے اور نوڈ کریں گے اس میں ایک ریڈ کلر کا نوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس نوڈ کی مدد سے آپ اس پرفیکٹ شیپ کو جو ہے وہ ری شیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو تو اس کی ویڈٹ ریو ہیں اس پلس سائن کی ویڈٹ جو ہیں وہ کم کر دی ہیں تو ابھی میں سپیس بار ٹریس کرتا ہوں تاکہ میں ٹک ٹول پہ آ جاؤں اور اس کو میں ٹیلیٹ کر دیتا ہوں اب وہیں پہ بھی اس کو ٹیلیٹ کر سکتے ہیں کنٹرول سپیس بار ٹریس کرتا ہوں تو دوبارہ ہم اس ہی کمانڈ پہ دوبارہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیسک شیپ ہیں جیسے یہ نوٹ کا سیمبل ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس کو ڈرا کرتا ہوں ایسے تو یہ دیکھیں نوٹ کا سیمبل ڈرا ہو گیا اب ہارٹ گریپ یا یہ نوٹ کلر کا جو ڈوڈ ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کی مدد سے اس کو اس کی چڑائی کو جو ہے وہ کم زیادہ کر لیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا اب ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اچھا اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی لائن ٹائپ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پروپٹی سے اور یو کین چینج دا ویٹھ آف لائن ایس ویل لائنک داٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ تھا سوڈرز بیسک شیپس میں آپ کا جو ہے وہ نوٹ سیمبل اب میں اس کو دلیٹ ایک دفع کر دیتا ہوں اب یہیں پہ آپ رہتے ہوئے آپ یہ سمائیلی فیس دیکھیں سمائیلی فیس اس طرح یہ سمائیلی فیس کریٹ ہوگا اور اگر آپ کنٹرول کے ساتھ ڈریک کریں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ سمائیلی فیس ہوگا ہے اسی طرح اس کو آپ لوگ جو ہے اس کی لائنگویٹ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا میں اس کی فور لائنگویٹ کر دیتا ہوں یا ایٹ کر دیتا ہوں اور یہ نوٹ کے مطلب سے آپ اس کو مور سمائیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو میں کلک کر کے ڈریکر کے اوپر کی طرف لیتا ہوں تو یہ ویپنگ فیس بن جائے گا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ سمائیلی پہ لے جاتا ہوں اسی طرح آپ اس کو کلرول کر کے اس پہ افیٹ لگا سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں جب ہم ورکنگ بیت اپجیکٹس کریں گے ان کے کام کریں گے تو وہ پھر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اب کچھ اور افیٹ شیپس ہیں دیکھیں یہاں پہ ایرو شیپس ہیں یہ دیکھیں اب ایرو کون سا کرنا ہے یہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی ایرو ہوں وہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ایرو بن جائے گا اس طرح ڈریک کر کے اگر آپ کنٹرول کے ساتھ کریں گے تو وہ پورپورشنلی جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ بنیں گا لیند ویڈز اس کی جو ہے وہ ہر سائٹ سے ایک جیسے ہوگی تو اس طرح آپ ایرو دگاہ لگا سکتے ہیں اور باقی بھی کافی ساری ایروز کی اقسام یہاں پہ دی ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ آپ کی ریکوارٹمنٹ کیا ہے آپ کس قسم کا ایرو جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں اب اسی طرح ہم کچھ اور کمانٹس کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فلو چارٹس ہیں فلو چارٹس بھی ملی جو ہے یہ کچھ لوگ تو اسے واقف ہوں گے فلو چارٹس یہ سٹیپ بائی سٹیپ پرسیجر آف 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 آilight کسی بھی پرسیس پر جو سٹیپ پرسیجر ہے وہ ہم فلو چارٹسے شو کرتے ہیں تو اس کی مختلف سیمبلز ہوتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں مختلف سیمبلز لگ لی انہیں تو میں یہ دیکھیں یہ سیمبل میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں یہ ایک سیمبل میں نے ڈرا کرلی ہے یہ ایک سیمبل میں نے یہ ڈرا کرلی ہے اور تخ do tip ہم نے یہاں پہ تو ابھی میں کیونکہ جب فلو چار بناتے ہیں تو ان لائن ان سیمبلز کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں فلو کا جی پروسس کے فلو کا پتہ چلے گا وہ کدھر جا تو وہ اس کے لئے کنیکٹر لگائیں گے ہم کنیکٹر یہاں پہ یہ دیکھیں گے ٹول ایک لگا ہوتا ہے سٹریٹ کنیکٹر رائٹ ایمنٹ کنیکٹر چلی جی رائٹ ایمنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہ مطلب نورز اس نے ہمیں دکھا دیئے ریڈ کلر میں جن کی مدد سے ہم نے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کلک کیا اور یہ اس کو یہاں پہ جوڑ کیا پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے جوڑ اب یہ آپ کا جو ہے وہ کنیکٹر لگ گئے ہیں اب میں ایک دفعہ سپیس بات پریس کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ چلے جائیں اس پہ پک ٹول پہ اب میں کسی بھی ٹول کو اگر یہاں سے موف کروں گا آپ نوڈ کریں کہ کنیکٹر جو ہے وہ موف ہو رہے ہیں آگے پیچھے ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹکنیک آپ کو بتاؤنے چاہیے فلو چارٹ کے حوالے سے میں اس کو بھی دفعہ سلیٹ کرتا ہوں اور دلیٹ کر دیتا ہوں اب میں زون کر کے اپنے اوبجیکٹ کی طرف واپس آتا ہوں اپنے پیچ کی طرف ابھی کچھ اور اس میں ایک مارس ہیں فلو چارٹ بینرز ہیں بینرز بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف قسم کے بینرز یہاں پہ پر آپٹی پہ دیکھیں پڑے ہوئے ہیں کوئی بینر آپ اس پہ سلیٹ کریں گے تو وہ بینر یہاں پہ لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ بینر لگ جائے گا اور اس نوڈ کے محنے سے آپ اس کو مور 3D ایفیکٹس دے سکتے ہیں تو چنٹرولز آگ کرتا ہوں تو اب اس کے اندر آپ کو کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں تھوڑی سے آپ کو گرمپل دے رہتا ہوں لیکن ہم working with text کریں گے تو پھر اس میں ہم یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ text اس کے اندر کیسے لکھنا ہے تو آپ continue کریں ان ویڈیوز کو اور آستہ آستہ چلتے جائیں آگے انشاءاللہ at the end of the day اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو کہ آپ کو نہ آتی ہو تو ہم یہاں پہ text tool پہ اتفہ click کرتے ہیں fa پہ click کریں گے تو text tool active ہو جائے ہم میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں i am happy ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو تھوڑا سب بڑا کر دیتا ہوں write اور bold کر دیتا ہوں اس کو select کر کے bold کر دیتا ہوں اور pick tool کی مدد سے اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس بینر کو کلر شرور بھی آپ تبدیل کا سکتے ہیں اس طرح تو یہ student جو ہے وہ بینر تھا اچھا اب ہم لوگ کچھ اور effect سے اس کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کچھ اور shapes کالاؤٹس ہیں کالاؤٹس اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی بندہ کوئی discussion کر رہا ہے جب کوئی object کچھ بتا رہا ہوتا اس وقت کالاؤٹ ہلکاتے ہیں فار ایکزیمپل اب یہ کالاؤٹ کافی سارے یہاں پہ ہیں ہم یہ کالاؤٹ جو ہے کو select کرتے ہیں تو کسی ایک ہم نوڈ سے اس کو پکڑتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اگر کٹرول سے کریں گے تو وہ proportionally equal جائے گا تو اس کو اٹھا کے ہم آگے پیچھے رکھ لاتے ہیں تو اس میں بھی آپ ٹیکس ٹوگیرہ جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اس کی length width اس طرح زیادہ کر سکتے ہیں تو جس کو ہم recolor کرتے ہیں اس طرح اور اب ہم اس میں کچھ ٹیکس لکھ لیتے ہیں چلیں جی ہم ٹیکس لکھ لیتے ہیں what is your problem ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو تھوڑا اس طرح کھینچ کے track کر کے بڑا کرتے ہیں اور اس کو تھا کے لے جاتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کو ورڈ وغیرہ کر لے تھوڑا سا تاکہ یہ نظر آنا شروع ہو جائے اب اس طرح آپ جو ہے اس کی length width کو بھی بڑھا رہیں تو یہ ایک چھوٹ ایسا ہمارے design سے تیار ہو گیا تو اصل میں جو سمجھتے والی بات یہ ہے وہ ہے کہ basic shapes جو ہیں وہ آپ کیسے لگاتے ہیں اور کیسے ان پر کام کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو shapes ہیں یہ آپ خود بھی create کر سکتے ہیں یہ 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 لیکن اس پر آپ کو کافی کام کرنا پڑے گا اور timing اس میں آپ کا لگے گا کافی زیادہ تو اس لیے جو kolonira نے یہ سارے tools جو ہیں وہ already بنے بنے ہمیں دے دیئے ہیں تاکہ جب آپ ایک design بنائے تو ہمارا time جو ہے وہ بن سکے